تیرا وزیر اعظم کپڑے اتار کے تلاشیاں دیکھے جائے اتنی پاکستانیاں نو زلیل کیتا جائے حضور دی امت رول جائے پنج پنج ہزار ڈالرے چیک ایک پٹھان مشرف نے بیچے تیر اوئی کو چھوڑ تک چلدہ پہ آیا کیا تو انو اجیوی نہیں پتا چلے اسا کیوں نکل کے آئے پاکستان دے سیپی فوجی امریکیاں مار دیتے تیر ایک اور جملہ بولے آج کے بعد غلطی نہیں ہو گئی تے سارے چپ کر گئے زبانہ تے تالے لگ گئے تو انو اجیوی نہیں پتا چلے جس وطن دی فوج دا مل نہ پوے انہیں افغانستان دے حافظہ دا ملکی پانا ہے انہیں غازی ممتاز دا ملکی پانا انہیں ختم نبوان دا ملکی پانا ہے اور ساڑے دردنو سمجھو لوگو ساڑے بھی بال بچے نے ساڑے بھی گھار رشتے دار رہے ازا روڑا تیہ میں نہیں نکلے لیکن جدو حضور دی عزت حملےوں دینے واللہ ساڑے استاد رہے جو سانو سکھایا ہے سانو ڈندرہ نہیں آ دیا استاد جی کو گل کر دینے لوگو جے مر گیا جے کبرے چلے گیا حضور نے پوچھ لیا میری عزت لوگاں حملے کی تے تُو گھر ستاریا تے نوہیا نہیں آئیا تُو میں چاہتے تاڑیا مار داریا شام دیا بچیاں اجڑ گئیا نکے نکے بچیاں نیا نکیاں نکیاں دھییا لیا جناب دروازے تے دیوارا تے لیکھ ریتا جاندیا ہویا شام دو کیا ہون کوئی عمر کوئی نہیں آئے گا جڑا سانو کفر دے ظلم تُو بچا مر والا ہویا کیا تو انو اجے بھی نہیں پتا چلے اصا کیوں نکلے آج بھی فلسطین دیا دیا جنانو یہودیاں نے مسیح تاویچ بند کر کے اُتے آلے سپی گھر چلا کے انہ دیا اس تا لٹتیا انہ دیا چیخہ مسلمانہ نو سڑایا تاکہ مسلمانہ دی جانا بےالا غیرہ دائم تے ہاں لیا جائے کیا تو انو اجے بھی نہیں پتا چلے اصا کیوں میدان نکلے بس کرو اے مسلمانہ اس تو پہلے کہ ہندو تے سیکھ تے کافر تیرے تے میرے ملک تے کابز ہوئے پاکستان دے غیرت منو جوانو تیری کے لبے کا یا رسول اللہ اے پیغام دے رہی اٹھ میرے بچے تیرا کم میں چاہتے تاڑیا مارنا نہیں تیرے ہاتھ اچھ گیند بلہ سونا نہیں لگنا تیرے ہاتھ حال دل کس کو سونا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہیں حال دل کس کو سونا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سونا ہے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینہ اپنا مرنہ اب اسی چاکھٹے پہ ہے ہم کہاں ہم کہاں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے اپنا مرنہ حال دل کس سے سونا ہے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و صلاة و بعد نبی علیہ السلام دی ذات تیبات اللہ محدود درود و سلام دے نظران پیش کرن تو بعد آجدی اعظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ عرص مبارک آل نبی اولاد علی سید الفاظل پیر طریقہ ترابر شریعت حضور کی بلا پیر سید محمد فاظل شاہ سبب بخاری رحمت اللہ تعالی آپ دے عرص مبارک دے موقع تے کریم آقا دے اشاق نو جمع کر کے حضور دی عزت و ناموس دی گل سنانواستے آجدوانو اور میں نو اس جگہ تے مجتمع کی تا آل نبی اولاد علی صاحب زادہ والا شان حضور کی بلا پیر سید محمد طیب رضا شاہ سبب بخاری دامت برکات ملالیہ سجادہ نشین درگاہ علیہ حضرت پیر بخاری نارنگ شریف اور خادمان آستان آلیہ پیر بخاری اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان تحصیل جنہ والا دے ساتھیان دی محنت و کاوشنل آجدہ ایک خوبصورت پروگرام منعقد ہے خطیب اہل سنت مجاہد ختم نبوت علامہ بدی و زمان بٹی صاحب بھی تشریف فرمانے اور پیر طریقہ ترابر شریعت حضور کی بلا حضرت علامہ صاحب زادہ پیر خالد سلطان قادری سروری دامت پرکات ملالی آپ تشریف لے کے آ رہے نے قبلہ شاہ صاحب دی دعوت تے جتنے بھی علماء آئے عوام الناس آئی مختلف شبہ آئے زندگی نل تعلق رکھنا لے نبی علیہ السلام دنوں کر آئے میں کسے دا فردن فردن نا نہیں لے سکیا تے دل تے بلکل نہیں لے نی گا توسی جسٹم نعرہ لا دیتا نا لبی ہے کہ یا رسول اللہ حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر کہ کریم آکا دی بارگاہ چہازری لگ گئی ایک مند بھائی خاموش دیکھتے بھائی جدو قوم مر جائے نا ان او دو گالے کرنی دے ایڈ ترہ نا ویسے ڈلیٹ کر دے ریموو کر دے دوبارہ نہیں چلا صرف لبی ایک در نعرہ اونلی اے پڑھو بھی گالے ہیں اس جگہ تیانہ سی کبلہ استاز اگرامین ہے امیر المجاہدین سیخ العدیس حافظ خادم حسن رجوی صاحب مرکزی امیر تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ پاکستان آپ نے تشریف لے کے آنا سا اور آپ دے حکم دے نال ہی میں توڑے سامنے چند گزارشات پیش کرنا آیا سیدان دی موجودگی دے پھر عالم بھی ہوئے پھر دینی دنیا بھی دومہ تعلیم مدہ امتزاج بھی ہویا میرے جیسے بندے دا اس جگہ دے ہوتے آکے گل کرنا ہے تے ایسا ہی کہ سورج نو چراغ دکھران دے مترادف اے او علاقہ ہے کہ جس علاقے دے اندر میں پینڈ دے اندر خطیب ہوندہ سا تے نا ایک تو دوسرے پینڈے چھ میں نو کوئی نہیں سی جاندہ اے ساری آئیزتاں رسول اللہ دی عزت دے پہرے دی وجہ تو دے ایک پینڈ دے اندر سارے لوگ ساڑے تے متفق نہیں سی ہوندے کوئی ساڑے نال چلنواستے تیار نہیں سی ہوندہ فاروق الہصر نو اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھنی چاہی دیئے جنو سائیکل میسر نہیں سی اگر مالکہ نے انو گڑی تے بٹھایا انو اپنی حیثیت یاد ہونی چاہی دیئے کہ اے میری ذات دی وجہ تو نہیں ہے رسول اللہ دی بات دی وجہ تو اور جس تحریک نال میں وابستہ ہویا اے او تحریک ہے جو ڈامانڈول بندے آنو میدان سیاست ہوئے یا میدان اقائد ہوئے انہوں بھی صدہ کر دی ہے اور میرے جیسے کئی بھٹکے ہوئے مسافر تحریک اللہ ہے کہ یا رسول اللہ صدہ ہوئے ہیں حسن بڑیاں جماعتیں ہیں جو وقت گزارے ہیں مولویان الوقت گزارے ہیں جنہ سانو اغیار دے دروازے تے بھی جا بٹھایا اور او او وقت بھی دکھائے کہ جنہ بارج کوئی مخلص اور پکا سننی توجہ بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دست کا ساڑھی اللغزشان تو درگزر فرمائے ایک گلت ہے پیارے ہو استاد جو میں فرمان دے ہیں نا سرکار دی عزت تے پہرے بغیر امت دی کوئی ویلیو نہیں میری اور تو اڈی ویلیو اگر چاندے ہونا کہ کوئی ہووے ہوندہ ایک کو طریقہ ہے کہ رسول اللہ دی عزت واسطے میدان چھو ایسے حوالے نہ لی کچھ گلہ ہونیہ نے ساداد دے دروازے تے میں آیا تے ایک تے اس حوالے نہ لگفتگو کرانگے کہ ایک نمبر اور سچے خرے ولیدی پہچان کیا ہے تے دوسرا ایک گل کرانگے کہ بحیثیت کلمہ پڑھنا لے مسلمان دے کریم آکھا دی عزت دوتے پہرہ دیمن دی ڈیوٹی کس طرح ادا کرنی چاہی دیئے اور اے سوالے نہ میں تو اڈی توجہ کرانگا ہونہ غفلتان والے پاس لے جدر ساڑی قوم توجہ نہیں کر دی صرف ایک کو چیز یاد ہوندی ہے مولوی صاحب فلانا شہر پڑھ دے ہو فلانا واقعہ پڑھ دے ہو بی بی علیمان دی ڈاچی علی گل کر دے ہو او بچیاں اوکے میں زندہ درگور کر دے سنو گل نہ سنا دے ہو ساڑھی گل نہ کرو ماتا سانو کچھ کرنا پوے سانو نہ کچھ آکھا جے اصلا مسیطان بند کروا کے میچ کرائیے اصلا میچا خاتر روڑاں بند کرائیے مسیطان اتالے لوائیے مسیطان دے سپی کر اتر جان غازی پھٹے لگ جان ختم نبوت دے نارے لانا لیاں تے گولیاں لگ چل جان چٹی داڑی آلیں سیدان تے پیران تے مولویاں دیاں داڑیاں تے پکڑ کے فیضہ باد دے چوکاں بچ گسیٹے آ جائے جرم کیا ہے جو ایک کہنا سی تاج دار ختم نبوہ زندہ باد سانو کچھ نہ آکھی مولوی صاحب تے پرانی اگل نہ سڑا جنہیں سانو کچھ نہ کرنا پوے آج میں تھوڑی تو آڑی توجہ تقسیم کرنگا کہ جناب میرے تو ضرور گل سنو لیکن کہ اللہ حضور دا بچپن نہ سنو میرے مصطفیٰ کریم دا اعلان نبوہ تو بعد دی گلوے سنو آج دار ختم نبوہ زندہ باد زندہ باد آج دار ختم نبوہ زندہ باد میرے آقا جو دین لے کے آئے دین مکمل اس دین کوئی کمی کوتا ہی کجی نہیں ہے اگر انہوں میں نہیں سمجھ سکے ایک خامی کوتا ہی ایک غلطی فاروق الحسن قادری دیئے حضور دین دیکھتا ہی نہیں اس واسطے کہ سارے حضرات نو ایک گل پلے بند لینی چاہیے دیئے جنا لوگاں نو ایک گل نہ تکلیف دینی آنے کہ دیکھو جی مولوی صاحب نے کیا بات کر دی مولوی نے کوئی بات نہیں کی مولوی نے وہ بات کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھی کچھ ہی بولو اے خوشبوہ اللہ جڑا بچہ پھیر رہے ہیں میں آقا میرا پتر اونج بلکل تو پھر سارے مجمج پھر اتھے آکے بھی چکر لا جا خوشبوہ نہ سوٹ میرا لال میں نو ایلرجی ہون دی ہے اندھے تو تیری مہربانی اللہ تیروں جزائے خیر دے اونج باہویں چکر لا میں نو کوئی مسئلہ نہیں اونجی سبحان اللہ کو قرآن پڑھئے جی ایک واری پھر بولو خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ قد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات الحسنہ البتہ تاکیتا نواستے بہترین نمونہ رسول اللہ دی جنگی دیاں لرے اتیرات میرا مولا فرما رے آیا جدہ مل لیا کہ حضور دا طریقہ سونا طریقہ ہے اے میرے مولا اے دس کے تیرے نبی نے صرف نمازہ دسیاں میں یا اور بھی کچھ دسے آئے مالک کائنات نے فرمایا میں حبیب دی ساری جنگی دی گل کی تھی ہے لکد کالا لکم فی رسول اللہ عصوات الحسنہ البتہ تاکیتا نواستے میرے حبیب دی جنگی دی اندر رسول اللہ دی جنگی دی اندر بہترین نمونہ ہے کی مطلبے لوگو اگر گوھر کرو تے تو نبی نے جے مسجد چنماز پڑھنا سکھایا ہے تے مسجد بھی چو میرے کریم آکان سیہابا نو جنگ تے روانہ کر کے مسجد رو فوجی چھاؤنی بڑھایا بڑھانا بھی سکھایا ہے جے میرے تے تیرے آکان اندر زکان دے مسلے دسے نے جس ویلے مالک نیمت آیا ہے میرے کریم آکان عوام دے اندر مسجد تقسیم فرما کے سوشل ویل فی اردہ کم بھی مسجد بھی چکیتا ہے میرے آکانے روزے دے حکم دسے نے تے مسجد اندر میرے تے تیرے رحمت لے عالمین نبی نے نکاوی پڑھا کے سیہابا دے مسجد رو جناب آلہ برکت والی جگہ بھی سم بڑھایا ہے کہ جیتے نکا پڑھو تے نکاوی چھ برکت آ جانی ہے آج تُس آتے میں شادیاں شادی حالاں میں چلے گئے مسید تاوی چون نکل کے سن نکام آنوں کڑ کے شادی حالاں تے کوٹھیاں میں چلے گئے اے غلطی تیری تے میری یہ حضور تے دین دی گلتی نہیں ہے اے تیرے تے میرے آکانے دسے آئے جدو تک حوالات تے تھانے نہیں سی بڑھے اس ویلے سمامہ بین سال جیسے بندیاں مسجد ستون نلوی بن کے دسے آگے آئے کہ جس ویلے تھانے نہ ہونے مسجد نو تھانے دے تاورتے بھی استعمالوں کیتا جا سکتا ہے اے ساریاں چیزاتیں غور کر کے پھر فیصلہ کرنا اس تو اگے ذرا آئیے سپریم کورٹ بھی میرے آقا نے مسجد نو بڑھایا اگر میں جھوٹ بولا کوئی اٹھ کے میری گلدہ رد کرے میں علماء اکرام بھی تائید رلارز کر رہے ہیں اے میرے سیرہ دے تاج بیٹھے پوچھو اینا کولا کی بلا کیا میرے آقا نے مسجد نو شریف نو سپریم کورٹ نہیں بڑھایا اے دس سنگے کہ کیوں نہیں بڑھایا کیونکہ پوری دھرتی تے اللہ دی مخلوق چون حضور دی عدالت تو وڈی سپریم عدالت ہوئی کوئی نہیں سکتی اس واسطے میرے آقا نے جناب عالی مسجد نو عدالت بھی بڑھایا مسجد نو میرے کریم آقا نو معاملیات زنگی چلاون واسطے پارلیمنٹ بھی بڑھایا میرے کریم آقا نے مسجد نو نکاح پڑھا ہون دی جگہ بھی بڑھایا اسے مسجد نو فوجی چھاؤنی بھی بڑھایا آج جیڑا بندہ وضو کرن دی تمیز نہ رکھ رہا ہوئے وہ بھی اٹھ کے آنکھیں محلوی نے سیاست کی بات کر دی محلوی نے یہ بات کر دی وہ بات کر دی میں آکھڑا چانا صاحب جی اپنے گرے بالاوے جانکو آنکہ دے دین چی بادت بھی ہے سیاست بھی ہے بلکہ جیڑی سیاست حضور لے کے آئے اس سیاست بھی عبادت بھی شمار ہونی ہے مجھ بول ذرا میں اس گل دے ہوتے بہت حیران ہو ناما جناب عالی کہ جیڑے سیاست دان چھوٹ بھی بولن بدماشیاں بھی کرن ڈکیتیاں بھی کرن تے جس ویلے پوچھو سیاست میں کیوں آئے کہیں دنے ہم خدمت کے لیے آئے ہیں ہم عبادت سمجھ کے آئے ہیں لیکن جو دو کوئی مولوی سیاست ہے چاہوے پھر کہیں دنے سیاست تے گندی ہوندی ہے مولوی کیوں آئے یہ میں ہوندہ ہے کہ نہیں طیب شاہ صاحب کھڑے ہو گئے جی جناب سیاست ہے کیوں کھڑے ہوئے یہ تو گندی ہوتی ہے جی سیاست تے سیاست دان محفل ناتج مہمان خصوصی بن کے آ جائے میں نو تُسی دسو جی سیاست دی گلم محفل چھ حرام ہے تے پورا حرام کھا کے گلیاں سڑکاں نالیاں دے پیسے پی کے غریباں دیاں نوکریاں دے حصے کھا کے پورا سیاست دان محفل چھ وڑ سکتے کچھ ہی بولو تے سارا ایم این ای ایم پی مسیح تے داخل ہو جائے محفل چھ آ جائے تے کوئی پریشانی نہیں تے حضور دے دین دی سیاست دے نالوی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیتے اس واسطے جڑے لوگ بک بکارے کر دیں نا جناب انہوں نے اپنے گربانہ میں جھانکنا چاہیتے ہیں اسا ایمیں نہیں زلیل ہو رہے انہوں نے بے وکوفیاں دی وجہ تو زلیل ہو رہے کہ جڑا بندہ شریف ہوئے انہوں عزت دینی نہیں انہوں اوے کر کے بلانے مولوی تے کیوں متفق نہیں ہوندے کیونکہ مولوی ایچ آجزی ہے بچے تے کانے جزان پڑھنی ہے مولوی صاحب چادر موڈت رکھی چلیے جی بسم اللہ بچی تے نکاح پڑھانا ہے جی چلیے بسم اللہ او جی بابا مر رہے ہے سان ہی نکل دا چلو جی یاسین پڑھو بسم اللہ جی تے اماندارین الڈسو ایم این اے ایم پی اے دروازے تے جان دے او بھی بسم اللہ کر کے ٹوڑتے ہولی ہولی بول دے پہ تو آڑے علاقے جباہ میں تحجد گزار ہوند لاہور اتنی ہوند تے پھر قوم ادھر سر دے گی نکامہ مولوی جنازیاں بھی لے مولوی اب بے دی زمینہ تے توسان لڑو پلازیاں تے توسان لڑو سارا کرتوسی بندو آخری غسلوی دے وے مولوی لیکن جس بھی لے ووڈ دے ون دیواری آئی پھر کہ مولویوں کا کیا کام ہے ہم کسی زانی شرابی بدماش کمینے کو ووڈ دیں گے جو کم مز کم بندوقوں والا ہو جس کے آگے پیچھے دس بیس گاڑیاں پھرتی ہوں جو تھانے کچری میں جائے تو جناب تھانے دار سے اپنی مرضی کی افیار کٹا لے اوے کر دے ہو کہ نہیں کر دے پھر تسی گلہ کر دے ہو مولوی سخت گلہ کر دے میں اے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہوں اپنی آتنا بدلو اپنے مزاج بدلو اگر چاندے ہو کہ جناب علاقے دا محول بدلے تو کم از کم ہے کہ پھر وہ بندے لے آؤ کہ جنہوں پنچ وقت نماز تے پکڑنا سوکھا تے ہوئے شاہ صاحب جتے مرضی ٹور جان نماز ٹھم کی تے جان گے بسیتے حضرت جی بڑی دیردہ انظار کی تا جی ہے زور ہوئی ہے تے چلو بسم اللہ جی اے فلانہ کم تے زور زور تے نہیں لبے تے اصر اصر تے نہیں لبے تے مغرب یعنی روزانہ کم از کم کی سے ایک دو نماز آتے تے ملاقات لازمی ہونی ہے تے خیر نال جنہوں اسی وڑ دے کے تے اگے لے آیا ہے جنہ بدماشاں دی وجہ تے ختم نبوت دے قانون تے ڈاکے پہنے ہونا نو تے پہلا کلمہ بھی نہیں آنا او تے لا الہ الا اللہ نو کئی پڑ دے نے لا الہ الا اللہ ایک ہے میں نے تو کلمہ سوڑ رہے تھا انہوں نے کہا جی کلمہ سوڑا کہنے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ اے یعنی ساڑی قوم دا میں آ رہے او تے پھر گلنگ کرنگے جی مولوی صاحب نے یہ کر دیا مولوی صاحب نے کچھ نہیں کیا آہ میں تے نو دساں ساں کیسا نظام چانے ایک باری پھر بولو آہے آہے کاش کے سانو اندہ نظام حکومت سمجھ آ جاندہ تے پھر پاکستان دیاں روڑیاں دے ہوتے زینب جیسیاں بیٹیاں دیاں لاشاں نا پائیاں ہوتی پھر نکے نکے پتر تے نکے نکیاں دھیاں ان نالیاں ویچوں نام مل رہیاں ہوتی انہ دے ٹوٹے کر کے فلمہ بڑھا کے تے غیرانو ویٹ کے تے پیسے نا کمائے جاندے جے تخت دے ہوتے محمد عربید الدینو دا پڑھئے قرآنو چی بولو سباہ ایک باری فیرہ کو محمد عربید علامو آؤ درہ غور کریے جیسا کادا تو ساوی کلمہ پڑھے آؤ مہمی کلمہ پڑھے آؤ تے لمحاظ پڑھ رہے مسجد میرے آقا دے کنہ ویچ رو وردی آواز آئیے بچہ رو میرے کریم آقا نے لمحاظ رو مختصر فرما کے جلدی جلدیوں دے دروازے تے دستک دی پی فرما دے نے بچے نوں چپ کر آؤ بچے آن در ہونا میں نوں بے خرار کر دینا ہے بہنکے میں آقا آئے میرے آقا تو آڈی امت رہ انہ نوں حکومت دے دیتی ہے جنہ دے دوریچ روزانہ زینب جیسی آگ کئی تھی آدیا اس تا لوٹینیاں لے لکھے لکھے بچے روزانہ اشارے آتے مغرے آنے لے روزانہ کتنے گرمیاں کتنے سردیاں ہوئے چا بچے لنگے پیری سڑکا دے دستک روپے مغرے ہو دے لے کوئی اونا دے طرف تو جو کرنواز دے تیار رہی ہونا دستہ سال دے بچے ہوٹلان دے ہوتے آنکے کم کر رہے ہو نے لے لوگاں دیا گڑیاں دے ٹیر صاف کر رہے ہو نے لے یا رسول اللہ تو آڈی امت نے ایسے لوگاں نوہا کے پڑھا دیتا جنا دے اپنے بچے آتے تھیاں پترہ دیتے دستہ سرب دیاں کپنیاں مڑ گئیاں لیکن پاکستان دے اندر نکے نکے بچے دا اخواہ بھی ہوئے انہاں دیاں کھاں بھی بکیاں گردے بھی بکیاں دل بھی بکیاں انہاں نکے نکے بالا دیاں جنابِ حالا اسنامی لٹیاں انہاں نکے نکے بالا دیاں مروہاں بھی پاں بھالوئیاں مہنکے وید ساتھوانو مسلمانو یہ سو سونے دانساں کلمہ پڑے آئے او سو سونے دی بارگاوے چاکے ایک مندے عرض کیتا سی حضور میں زمانے جاہلیتے چپڑی بیٹی نو کوئے میں چھپ تھکا دے دیتا سی تے انہاں مردے ہوئے آخری واری میں نو بکا رہا سی یا باتا ہو ہائے اببہ میں نو بچال تے رسول اللہ روئے اتنا روئے کہ حضور دی داڑھی آنسوان آلتار رو گہی اوئے مسلمانو کوئی کفر دے دار دے اندر دھی مار دے بے دیرے آکھاؤں دی گل سڑکے اپنی داڑھی آنسوان آلتار کر لے تے جی دے کلمہ پڑھنا لے دیا روڑیاں دے دیاں دیا لاشا پیانوڑ پتران دیا لاشا پیانوڑ کوئی پچھن والا نا کسے دے دل وچ اے درد بھی نہ اٹھے ہائے میرے ملک اچ کی ہو گیا میرے اس قوم نو کون سمجھائے انو یمن دے مر دے بچے کدی سمجھ نہیں آسکڑے انو پاکستان دے بچے سمجھ آئے انو شام دے بچے کیوں سمجھ آسکڑے افغانستان دے ایک سو ایک حافظ قرآن دیا شاہد تک کیوں سمجھ آسکڑی آن ساڑھی قوم تے تعریفہ کر رہی ہے وا 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 کیا بات ہے امریکہ دے مزائل نے پورا پورا جناب نشانہ مارے آئے مسلمانہ نہ کیے سانے بچے پھر حافظ بڑھ جاؤں وڑھ گئے شکر امریکہ دا مزائل ضائع نہیں ہویا ایمیں دی انگلہ کر کے خوش ہونے ہو ایمیں دے زمیر رکھ دے ہو بس کرائے مسلمان ہو اس تو پہلے کہ پھر کسے تیرے یا میرے بچے دے ہویا جناب اعلیٰ بدن تے کسے ظالم دا بارود بر سے اس تو پہلے کہ تیری یا میری بیٹی دی لاشکی سے روڑی تے پی ہوئے تو اس تو پہلے حضور دے دروازے تے آ جاؤ اس تو پہلے رسول ربید دین دل واپستا ہو جاؤ قوم کہندی ہے مولانا ہم تو سیدھے سادھے شریف لوگ ہیں ہم نے تو نماز کے مسئلے بتانے ہمیں حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی ہم نے نہیں کسی کو کچھ کہنا میں کہ تُسا اے چاہنے ہو کہ تُسا عبادتہ میں چھ تے جناب تُسا جناب نمازہ میں چھ متے رگڑ دے رو تے غریبہ دیا چنیا اتر دیا رہے آفیاں صدی کی جیسی دھییاں وک دیا رہے قطریہ نو پاکستان دیا بیٹیاں ویچیاں جاوڑ اے مسلمانو کافرانو تیری مسیدان دے مدرسیاں تے تیرے آستانے تے گدیاں دا ڈر نہیں کافرنو اکو ڈر ہیں اے مسلمانو حضورت عزت واسطے کدو کھڑا ہو جائے گا کیونکہ مسلمان جدو دین واسطے دین والے نبی واسطے کھڑا ہوں دا ہے اس لئے اندھا ڈر بھی مک جاندہ ہے اندھا خوف بھی مک جاندہ ہے مستویٰ کریم نے علامو اس واسطے پہ اقبال رونڈا گیا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے اے مسلمان کاش تو ساتھ میں اس چیز دے ہوتے متفق ہو جائیے آج تو بادہ ساتھ جینا وی دینے نبی دی مرضی دے مطابق سامرنا وی دینے نبی دی مرضی دے مطابق آج یہ حالات نہ ہوں دے ساڑھی قوم نے پہچانا ہی مکا چھڑیاں کی بلا حق اور باطل دیا یہ تے حق دی علامت کی بڑھ گیا فلانا پیر بڑا پہنچی ہوئی سرکار کی علامت جی لنگر بڑا سونا پکاندھ آئے روٹی بڑی سونی پک دی ہے فلانے پیر دی گڑی بڑی سونی ہے مرید لکھا روپئی اڑانے نے بس کرو کی بلا انہا پہچانا ویچو ذرا بار نکل کے آمہ تینوں دساں حضرت علی المرتضہ شیر خدا دا شاگرد حضرت جناب خاجہ سنبتری فرمان دا ولیدیاں چھے نشانیاں کتنیاں نشانیاں بولو چھے نشانیاں فرما ولیدی پہلی نشانیاں حیاء ان فی وجہ ہی اندے چہرے میں چھایا ہوئے گا بے حیاء نہیں ہوئے گا دوسری نشانی زیاں ان فی جبین ہی اندے متھے میں چھ سجدیں اندھا نور ہوئے گا بے نماز نہیں ہوئے گا تیسری نشانی صفحہ ان فی قلب ہی اندھا دل صاف ہوئے گا دلوگان الکوڑ تیا دعوت رکھن والا نہیں ہوئے گا چوتھی نشانی صفحہ ان فی آئے گی اندے حتہ میں صفحہ بت ہوئے گی ونڈن والا ہوئے گا پینڈن منگنالا نہیں ہوئے گا ولیدی پنجوی نشانی بکا ان فی آئے لے گی اندی آنکہ میں چلا رسول دی محبت دیاں سواں وڑ گے دنیا دے کھیل تماشیہ میں جگمنا ہوئے گا ولیدی آخری نشانی شفا ان فی نت کے ہی اندھی زبان شفا ہوئے گی جے میں مو کٹ دے ہوئے گا اللہ اندھے پوری فرما دے ہوئے گا اچھ بول جارا جس میں لے جناب آلہ اے نشانیاں نے پھر کیوں بھول جاندے ہو کہ جڑے پیر نے اسمبلی ویچ بے کے اپنی کرسی تے بچا لئی لیکن ختم نبو عدیم جناب آلہ اس عظیم از جناب آلہ کل دے ہوتے پہرہ نہ دے سکے اس پیر دا کی منڈا جس پیر نے حضور دی عزت حملے نو دیکھ کے بھی اپنے حجرے ویچوں مو کجنا بارنا مناسب سمجھے جس مولوی نے جناب آلہ عزت مصطفیٰ تے حملے دیکھ کے بھی جناب اپنی رویشنہ بدلیا اس جناب آلہ بننے نو کی آکھیا جا سکتا ہے مولوی صاحب نے ہمارے پروگرام پہ آکے سخت زبان استعمال کر دی میں آکھنا چاہنا پیر مننا ہی تے بیٹھے نہیں پیر تیرے سامنے سید جنا نے اپنا سارا کچھ دا تے لا کے آکھے آکھے آ اساں ہووی اے نہ ہووی اے حضور دی عزت جھنڈا اچھا رہنا ہے پیر بیٹھے نہیں جنا کے آستانہ بچے نہ بچے مسجد بچے نہ بچے ایسا مصطفیٰ دی عزت دنال کھڑے ہیں تے جڑے پیر تے ملا آج بھی ڈاکوان بدماشانال کھڑے ہیں تحریک لب ہے کہ یا رسول اللہ دی بجائے ہونا نونون بلے تیرے زیادہ شریعت نظر آن دی ہے ایسے پیرہ تے ایسے مریدہ واسطے ہیں میں کچھ نہیں کہن دا ہوندے واسطے اقبال کچھ کہن دا ہے اقبال فرمان دا باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمیری باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ زمیری اے کشتہ سلطانی اور ملائی اپیری اے کشتہ سلطانی اور ملائی اپیری اے کھڑا چانے اے کھڑا دے نوکا رہا لیکن پیر کوئی ہوئے داتا حضور جیسا اے کھڑا دے نوکا رہا لیکن پیر کوئی ہوئے جنابِ آلہ خاجاج میری جیسا پیر کوئی ہوئے مڑا کھڑا گھتی بچے نہ بچے مصطفیٰ دی نامو اس دے پہرا ضرور ہوئے گا جس بندے نو اپنے آقا دی غیرت نہ آوے انو مریدان دی غیرت کے میں آسکڑی ہے جنو اپنے نبی دی عزت دی غیرت نہ آوے انو مریدان دی غیرت کے میں آسکڑی ہے ایسے بندے واسکے میاں محمد وقش رحمت اللہ تعالی فرمالے جیڑا بندہ ظالمانہ کھڑا ہوئے اتو پیرہ مالی پگ رکھی ہوئے اتے جنابِ آلہ ہوندے اتے گھنڈ کڑیا ہوئے ہاتھیں چودی تصویح پکڑی ہوئے لیکن جدو پوچھو عزت جی یہ جو ختمِ نبوت کے لیے نکلے ہیں لبیک والے کیا کرنا چاہیئے تھے اوہا کہ ہم شریف لوگ ہیں ہم کسی مسئلے میں نہیں پڑھتے ہیں ہم تو عزتدار لوگ ہیں ہم اپنے حجرے میں بیٹھ کے دم جھاڑ کرتے ہیں ایسے بندے واس تھے آرے پھر کھڑی بولیا کہ بھیڑا وانگ حلیمی تیری تینیت دیا بھگیاڑا سورت وانگ فریشتیا تیری تے کھا گیا سارا وانگ ہاتھ چمائے تو دین دی وجہ تو پگڑی پائی دین دی وجہ تو چوبہ پایا دین دی وجہ تو سارا کچھ دین دی وجہ تو لیکن جدو دین تے وقت آیا اوہ دو تو چپ کر کے بیٹھ گیا ہم شریف لوگ ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جس پیر دا نام سید کی فایت علی کافی میرے بیلیا سنو انگریزان دے خلاف جہاد کرن اللہ مراد آباد دے اندر آخری مفتی آخری مفتی مغلان دا جنہیں جناب مراد آباد ایک سال انگریز وڑن نہیں دیتے جہاد بھی کرتا سینہ لے سبق بھی پڑھان دا سینہ لے فتوے بھی دینا سی ایک سال تو باہد جس ویلے آسفہ سے انگریزان دی حکومت آگئی انگریزان نے حملہ کی تا اونس چگہ دے ہوتے ساتھی بھی جناب تھوڑے رہ گئے کسے مخبری کی تھی باقی ساتھی گرفتار ہو گئے حضرت ترہ مہینے واسطے رو پوش ہو گئے ترہ مہینے بعد ایک ظالم دی مخبری دے ہوتے ہیں جتو آپ گرفتار ہوئے تھے انگریزان نے ساری رات کوئلِ علی اس تری تتی کر کے سید دی کمیز اتار کے کدی سینے تے اس تری لائی تے پھر اس تری چکن جس ویلے ماس اتر جائے سارا نمک تے مرچان دا بک بھر کے سید دے زخمہ تے مل دے ون تے پھر آکھن دس اپنے ساتھی اندھا نا کون کون تے رنال سی فرمایا میرے ٹوٹے ہو جاں ونگے سید اپنی زبان ویچو مسلمان دا نقصان نہیں ہو ون دے ویگا آکھا ساڑے نل مل جاؤ لئیتے جلا دے آنگے لئیتے مار دے آنگے فرمایا چارا کرو جو کر سکتے ہو تو انو پتانا چاہیدہ ہے میں حسین دا پترہ حسین دے پتر گردن کٹا سکتے اپنی نامو اس دے سو دے کدی نہیں کر سکتے لبائیت 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 جنابِ آلہ استریان الفدن جلایا گیا ہے استریان السانی رات دا گیا گیا سید پیراندیاں تلیاں تے استریان لگ گیا نمک لگ گیا مرچن لگ گیا عذیتاں دے دے کے انگریز تھک گئے کہیں درے چھڑویں نو ویسے بھی مریاں برابر ہی ہے صویریں نو پھانسی لانی ہے کوئی نہیں بولا نا لائے پتھاریں بندہ نہیں ہے ایک کہے کہ چلے گئے جس فیلے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بیٹھے نے جناب دروشی پڑھ رہے نے درود پڑھ دیاں پڑھ دیاں آنکھ بند ہوئی کریم آکھ آدھی جلوہ گری ہو گئی جدو حضور دے چہرے تھے نظر پہی تھے سیدی آنکھا چونہ سوا گئے میرے آنکھا فرماں دے کفایت علی کیا موت تو ڈر گیا ہے جان دے حضور بھی حیثن کے نہیں ڈریا کیوں پوچھے آتا کہ میرے تھے تو اڈے جیسے چھوٹے دل والے انہوں ہی پتہ لگ جائے عشق کرو تے صحیح حضور نال ملکی پہندے میں کیا موت تو ڈریاں آیا کہنے ہی حضور تو اڈے غلام موت تو کے میں ڈرن فرمایا کیوں رویاں آئے کہنے سونے رونا اس گلتے آئے آئے جی میں نو پتہ آندا اتھے ملاقات آنیاں پھر ترے مہینے میں لکیاں کیوں رہندا میں پہلے ہی آجانا اے ہی اس تریاں دے داغ پہلے سہ لیندہ اے ہی لوڑ مرچن زخمات پہلے لوا لیندہ کی بلا تو اڈے جلوے جو دیکھ لائے پھر درد مگ گئے نا سارے تکلیف مگ گئیاں نا ساریاں میں لاخر اگلے دن سید رو پکڑ کے پھانسی والے جا رہے نا میرے تیرے پیرچ کنڈا لگے آوے تو ریا نہیں جاندہ آ میں تینو سید دی چال دا سانجیدے تو انگریز اس میں لے بھی ڈر دے چاروں طرف تو بندوقہ والے پھانسی گھاڑ دی طرف سید رو لے کے جا رہے نا اور سید ہے جو پہلوانا دی طرح ٹہل دا ٹہل دا جا رہے آئے اور نات سوڑے نبی دی پڑھ دا جا رہے آئے کہ کوئی گل باکی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن نام شاہ نے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک ناموں نشانے پرجتن رہے جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن سب فنا ہو جائے گے کافی و لیکن حشر تک ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہے جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن جڑا مالا دے لوگ آنو اہی پیغام دے ون واسطے میں آیا تو آڈیاں اکھاں دے سامنے سارا کو جویا تو آنو اجے بھی نہیں پتا چلے کہ رزوی بابا کیوں روڑا تے نکلایا تو آڈے سامنے مسیطہ دے ہوتوں ازان واسطے بھی چار طرف دے سپیکر پورے نہیں رہن دیتے گے ایک سپیکر تے ازان دی جازہ تو ہی ترہ سپیکر اتر گئے تو آنو اجے بھی نہیں پتا چلے لبیک والے کیوں نکلے تو آڈیاں کھانے سامنے غازی ممتاد پھٹے لگ گیا ریمیندے میں سزاد رہ گیا تو آنو اجے بھی نہیں پتا چلے سان کیوں میدانہ میں چھ نکلے تو آڈے سامنے آفے سدھی کی جیسی بیٹی ویک گئی تو آڈے سامنے زینب جیسی اندھییاں رول گئی تو آنو اجے بھی نہیں پتا چلے آسی کیوں نکلے چودہ سال دے بچے دے سیرچ گولی ماری گئی کیوں کہ نعرے مار رہا سیا اور جدو گولی لگی ہو سویلے بھی نعرہ مار کے ہو زمین تے گریا کہ تاجدار ختم نبوت کیا باقیاں دے ہتھ کوئی نہیں ہتھ لے کر کے بیٹھے واتھ اٹھا کے جواب دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیا قوم نو اجے بھی نہیں پتا چلے آج بھی اسلام آباد دے اندر جناب تاجی ریپورٹ ایک دو دن ہوئے نے کہ آ کے امریکی کرنل آ کے پاکستان دے جوانانو گڑی تھلے کچل کے دے کے چلا جائے انو پولیس ہتھ کڑی بھی نہ لائے کیونکہ یہ امریکی کرنل ہے تیرا وزیر اعظم کپڑے اتار کے تلاشیاں دے کے جائے اتنی پاکستانیانو زلیل کیتا جائے حضور دی امت رول جائے پنچ پنچ ہزار ڈالرے چیک ایک پٹھان مشرف نے بیچے تے اوہی کو چھوڑ تک چل دا پہ آیا کیا تو انو اجے بھی نہیں پتا چلے اسا کیوں نکل کے آئے پاکستان دے سیتی فوجی امریکیاں مار دیتے تے ایک کو جملہ بولے آج کے بعد غلطی نہیں ہوگئی تے سارے چپ کر گئے زبانہ تے تالے لگ گئے تو انو اجے بھی نہیں پتا چلے جس وطن دے فوج دا مل نہ پوے انہیں افغانستان دے حافظہ دا ملکی پڑا ہے انہیں غازی ممتاز دا ملکی پڑا انہیں ختم نبوت دا ملکی پڑا ہے اور ساڑے درد نو سمجھو لوگو ساڑے بھی بال بچے نے ساڑے بھی گھار رشتے دار رہے ہیں ازار روڑا تیمیں نہیں نکلے ہیں لیکن جدو حضور دی عزت حملے ہوں دے لے ہیں واللہ ساڑے استاد رہے جو سانو سکھایا ہے سانو ڈندرہ نیا دیا حضور نے پوچھ لیا میری عزت لوگاں حملے کی تے تُو گھر ستا ریا تے نو آیا نہیں آیا تُو مہچا تے تاڑیاں مار دا ریا شام دیاں بچیاں اجڑ گئیا نکے نکے بچیاں نیا نکیاں نکیاں دیاں لیا جناب دروازے تے دیواراں تے لکھ ریتا جاندیاں ہویاں حساب تو کیاں ہون کوئی عمر کوئی نہیں آئے گا جڑا سانو کفر دے ظلم تو بچامن والا ہویاں کیا تُو انو عجیبی نہیں پتا چلیاں اصا کیوں نکلے آیاں آج بھی فلسطین دیا تھیاں جنا نو یہودیاں نے مسیطہ ویچ بند کر کے اُتے آلے سپی گھر چلا کے اُنا دیا اسطان لڑتے ہیں اُنا دیا چیخہ مسلمانہ نو سڑائیاں تاکہ مسلمانہ دی جانابِ عالی غیرت دائم تے ہاں لیا جائے کیا تُو انو عجیبی نہیں پتا چلیاں اصا کیوں میدانے نکلے آیاں بس کرو اے مسلمانہ اِس تُو پہلے کہ ہندو تے سیکھ تے کافر تیرے تے میرے ملک تے کابز ہوئے پاکستان دے غیرت منو جوانو تیری کے لبے کہ یا رسول اللہ اے پیغام دے رہی ہے اُٹھ میرے بچے یا تیرا کم میں چاہتے تاڑیاں مارنا نہیں تیرے ہاتھ ج گیند بلہ سونا نہیں لگنا تیرے ہاتھ ج اللہ دا قرآن سونا لگنا اوٹھ میرے جوانا تُو دنیا نو ڈاس دے سانو نچن ٹپنالا پاکستان نہیں چاہی دا سانو جناب بے ہی آئی والا پاکستان نہیں چاہی دا اینڈیا دے فلم آن ڈرامیا والا پاکستان نہیں چاہی دا سانو وہ پاکستان چاہی دا جنے واسطے جنہ والا تُلے کے کراچی پیشاور تک کشمیر اور گلگت ملتستان تک دے مسلمانہ نے اپنیا جانا دی تھی آسانہ دے نعرہ لایا سی پاکستان کا مطلب کیا نعرہ اللہ زرب لاو اللہ دی پتا لگے کہ اے نعرہ کلا لاہور تک محدود نہیں بلکہ پورے پاکستان دی ہر گلی کوچے دی آواز ہے پاکستان کا مطلب کیا نعرہ اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا نعرہ اللہ میں کہنا چاہنا جنابی جنسی آ لے ہو اے وی نوٹ کرو اے بندے کرایے تے بلائے ہوئے نہیں اے بندے جنابِ آلہ بریانی تے جنابِ آلہ اے کھامن پی مردیاں چیزان دے ہوتے لال چا رکھ کے آئے ہوئے بندے نہیں اے جتنے بندے نہیں ناکو لو پوچھ لے کیوں آئے ہو اے آکھن گے روٹی تے میں گھروں کھا کے آیا اے تے میں ایک کو گل سنانا میں آقا دی عزت پہرہ کے میں دےنا آیا میں اپنے وطن دے ویچ آقا دا دین کے میں لے آنا آیا میں اس پاکستان نو حضور دے دین تے نظام دا گہوارا کے میں بڑھانا آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ باڑی اس بیداری دے ہوتے بلکل خوب توڑی اس نعرے دے ہوتے جنابِ اللہ حضور نبازِ قومانا ابو دعود محمد صادق دا جملہ سچا رہے آئے کہ جاگ اٹھے ہیں اہلِ سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کو اب سب ملے کہیں پاکستان بنائے گے قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لبائی 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 کیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سنو پیارے ہو بس تقریر مک چلی پیغام اے یہ تحریک لبائی کہ یا رسول اللہ دے طرف ہوں جو میں شاہ سب کھڑے ہو رہے ہیں جیڑا پندہ مرض ہی کھڑا ہوئے تحریک پر نشان ایک کو یاد رکھنا ہے لبائی ایک دیکھ کرین تے مورلہ اور پولنگ بو تھے تو انہوں میں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں بلے تیر نون آلے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن مدینہ چوہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں میری گلوں دے یاد رکھنی ہے میرا رب بھی دیکھ رہے ہیں انہوں دے حبیب بھی دیکھ رہے ہیں مورلہمان تو پہلے اتنا ضرور یاد رکھنے ہے کہ حضور دے دین دے دشمنانو تو طاقت دے رہے ہیں یا حضور دے غلامہ دے نال کھڑا ہوئے ہیں جیڑے کہندنے مولانا مذہبی طور پہ عقیدت عقیدے کے حوالے سے ہم سننی ہیں لیکن سیاسی طور پہ فلانے ہیں اہمیں دے دو غلے تے دو نمبر بندے واسطے ایک کو گا لے کے قرآن نے دسے آئے کہ مومن دو رنگا تے دو غلہ نہیں ہوندہ یہ منافق دی نشانی ہے مذہب زبینہ بین ازالے کا لا الہا حاول آئے والا الہا حاول آئے نہ ادھر دا ہوئے نہ ادھر دا ہوئے ڈامہ ڈول ہوئے مومن ڈامہ ڈول نہیں ہوندہ مومن اپنے دھڑے دا پکا ہوندہ اور ہاک دے ہوتے کھڑا ہوندہ اس واسطے ہاک نال کھڑے ہونے تے کل شام چار وجہ حکومت نے دو دفعہ بادہ دی کیتی ہے شام چار وجہ تک تُسی انتظار کرنے تے جے اگر معاہدے دو تے عمل نہیں ہوندہ تے تُسی نکلو گے معاملات تو انہوں جتے کبلا شاہ سب حکم کرن مقامی کی عادت تو انہوں جتے آکے بیٹھو گے کہ جے بندوں لگے نا کہ جناب میرا گھر نیڑے میں اتھے سو جاواتے اے ذہن چھونا چاہیدہ ہے کہ داتت دربار تو بابی اور آنا گھر بھی پانچ کلومیٹر ہے لیکن بابا اتھے ہی سوندہ ہے اتھے ہی رہندہ ہے تے کہندہ ہے کہ میری غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ اے بچے جناب بسول اللہ لبائک نشان پرجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائے گے کافی لیکن حشر تک ہے نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن جناب آلا دے لوگ انو اہی پیغام دے ون واسطے میں آیا تو آڈیاں اکھاں دے سامنے سارا کو جویا تو آنو اجے بھی نہیں پتا چلے کہ رزوی بابا کیوں روڑا تے نکلایا تو آڈے سامنے مسیتہ دے ہو توں ازان واسطے بھی چار طرف سپیکر پورے نہیں رین دیتے گیا ایک سپیکر تے ازان دی جازہ تو ہی ترہ سپیکر اتر گیا تو آنو اجے بھی نہیں پتا چلے لبائک والے کیوں نکلے تو آڈیاں کھانے سامنے غازی ممتاز پھٹے لگ گیا ریمینڈے وے سزاد رہ گیا تو آنو اجے بھی نہیں پتا چلے آساں کیوں میدانہ میں چھ نکلے تو آڈے سامنے آفے سدھی کی جیسی بیٹی ویک گئی تو آڈے سامنے زینب جیسی اندھییاں رول گئی تو آنو اجے بھی نہیں پتا چلے آسی کیوں نکلے تو آڈے سامنے آفے زدیل جیسا چودہ سال دے بچے دے سیرچ گولی ماری گئی کیوں کہ نارے مارے آسی اور جدو گولی لگی ہو سوے لے بھی نارہ مار کے او زمین تے گریا کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیا باقیان دے ہتھ کوئی نہیں ہتھ لے کر کے بیٹھے واتھ اٹھا کے جواب دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیا قوم نو اجے بھی نہیں پتا چلے آ آج بھی اسلام آباد دے اندر جناب تازی ریپورٹ ایک دو دن ہوئے نے کہ آ کے امریکی کرنل آ کے پاکستان دے جوانا نو گڑی تھلے کچل کے دے کے چلا جائے انو پولیس ہتھ کڑی بھی نہ لائے کیونکہ یہ امریکی کرنل ہے تیرا وزیر اعظم کپڑے اتار کے تلاشیاں دے کے جائے اتنی پاکستانیاں نو زلیل کیتا جائے حضور دی امت رول جائے پنچ پنچ ہزار جالرے چیک ایک پٹھان مشرف نے بیچے آ تے اوئی کو چھوڑ تک چلدہ پہ آیا کیا تو انو اجے بھی نہیں پتا چلے آ آسان کیوں نکل کے آئے پاکستان دے سیتی فوجی امریکیاں مار دیتے تے ایک اور جملہ بولے آج کے بعد غلطی نہیں ہوگئی تے سارے چپ کر گئے زبانہ تے تالے لگ گئے تو انو اجے بھی نہیں پتا چلے آ جس وطن دے فوج دا مل نہ پوے آ انہیں افغانستان دے حافظہ دا ملکی پانا ہے انہیں غازی ممتاز دا ملکی پانا انہیں ختم نبوت دا ملکی پانا ہے اور ساڑے درد نو سمجھو لوگو ساڑے بھی بال بچے نے ساڑے بھی گھار رشتے دار رہے ازا روڑا تیمیں نہیں نکلے لیکن جدو حضور دی عزت حملے ہوں دینے واللہ ساڑے استاد رہے جو سانو سکھایا ہے سانو ڈندرہ نہیں آ دیا استاد جی کو گل کر دینے لوگو جے مر گیا جے کبرے چلے گیا حضور نے پوچھ لیا میری عزت لوگاں حملے کی تے تُو گھر ستا رہا تے نوہیا نہیں آئیا تُو میں چاہتے تاڑیا مار دا رہا شام دیا بچیاں اجڑ گئیا نکے نکے بچیاں نیا نکیاں نکیاں دیا لیا جناب دروازے تے دیوارا تے لیکھ ریتا جاندیاں ہویا شام دو کیا ہون کوئی عمر کوئی نہیں آئے گا جڑا سانو کوفر دے ظلم تو بچاوڑ والا ہویا کیا تو انو اجے بھی نہیں پتا چلے اصا کیوں نکلے آج بھی فلسطین دیا تھی جنانو یہودیاں نے مسیطہ ویچ بند کر کے اُتے آلے سبھی گھر چلا کے اُنا دیا اس طرح لڑتے اُنا دیا چیخہ مسلمانہ نو سڑائیاں تاکہ مسلمانہ دی جانابِ عالا غیرت دائم تے ہاں لیا جائے کیا تو انو اجے بھی نہیں پتا چلے اصا کیوں میدانے نکلے آنے دیا باز کروے مسلمانوں اِس تو پہلے کہ ہندو تے سیکھ تے کافر تیرے تے میرے ملک تے کافز ہوئے پاکستان دے غیرت منہ نوجوان تیری کے لبے کا یا رسول اللہ اے پیغام دے رہی ہے اُٹھ میرے بچے آنے دیرا کم میں چاہتے تاڑیاں مارنا نہیں تیرے ہاتھے ج گیند بلہ سونا نہیں لگ دا تیرے ہاتھے ج اللہ دا قرآن سونا لگ دا اوٹ میرے جوانا تو دنیا نو دس دے سانو نچنٹ پنالا پاکستان نہیں چاہی دا سانو جناب بے ہی آئی والا پاکستان نہیں چاہی دا انڈیا دے فلم آن ڈرامیا والا پاکستان نہیں چاہی دا سانو وہ پاکستان چاہی دا جنے واسطے جناب والا تو لائے کے کراچی پیشاور تک کشمیر اور گلگت بلتستان تک مسلمانہ نے اپنیا جانا دی تھی آسانہ تے نعرہ لایا سی پاکستان کا مطلب کیا نعرہ اللہ زرب لاو اللہ دی پتہ لگے کہ اے نعرہ لاہور تک محدود نہیں بلکہ پورے پاکستان دی ہر گلی کوچے دی آواز ہے پاکستان کا مطلب کیا نعرہ اللہ دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا نعرہ اللہ میں کہنا چاہنا جنابی جنسی آ لے ہو اے وی نوٹ کرو اے بندے قرائے تے بلائے ہو اے نہیں اے بندے جنابِ آلہ بریانی تے جنابِ آلہ اے کھامن پیمر دی ہیں چیزان دے ہوتے لال چا رکھ کے آئے ہو اے بندے نہیں اے جتنے بندے نہیں نہ کلوں پوچھ لے کیوں آئے ہو اے آکھن گے روٹی تے میں گھروں کھا کے آیا اے تے میں ایک کو گل سنانایا میں آقا دی عزت پہرہ کے میں دینایا میں اپنے وطن دے ویچ آقا دا دین کے میں لے آنایا میں اس پاکستان نو حضور دے دین تے نظام دا گہوارا کے میں بندانایا کہ پاکستان کا مطلب کیا نعرہ اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ باڑی اس بیداری دے ہوتے بلکل خوب توڑی اس نعرے دے ہوتے جنابِ آلہ حضور نبازِ قوماناؤ ابو دعود محمد صادق دا جملہ سچا رہا ہے کہ جاگ اٹھے ہیں اہلِ سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا نعرہ اللہ دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کو اب سب ملے کہیں پاکستان بنائے گے قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان پاکستان کیا مطلب کیا لا یا حضور نباز دوری بھی آسف کیا ہوگا محمد الرسول اللہ لبائی 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 کیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سنو پیارے ہو بس تقریر مکچلی پیغام اے یہ تحریک لبائی کے یا رسول اللہ دے طرف ہوں جو میں شاہ سب کھڑے ہو رہے نے جیڑا پندہ مرض ہی کھڑا ہوئے تحریک پر نشان ایک کو یاد رکھنا ہے لبائی دی کرین تے مورلا اور پولنگ بو تھے تو انہوں میں بھی نہیں دیکھ رہے بلے تیر نون آلے بھی نہیں دیکھ رہے لیکن مدینے چو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں میری گلوں دو یاد رکھنی ہے میرا رب بھی دیکھ رہے ہیں انہوں دا حبیب بھی دیکھ رہے ہیں مورلاون تو پہلے اتنا ضرور یاد رکھنے ہے کہ حضور دے دین دے دشمنانو تو طاقت دے رہے ہیں یا حضور دے غلامہ دے نال کھڑا ہوئے ہیں جیڑے کہندنے مولانا مذہبی طور پہ عقیدت عقیدے کے حوالے سے ہم سننی ہے لیکن سیاسی طور پہ فلانے ہیں اے میں دے دو غلے تے دو نمبر بندے واسطے ایک کو گا لے کے قرآن نے دسے آئے کہ مومن دو رنگا تے دو غلا نہیں ہوندہ یہ منافق دی نشانی ہے مزبزبینہ بین ازالکہ لا الہا ہاولائے ولا الہا ہاولائے نہ ادھر دا ہوئے نہ ادھر دا ہوئے ڈامہ ڈول ہوئے مومن ڈامہ ڈول نہیں ہوندہ مومن اپنے دھڑے دا پکا ہوندہ اور حق دے ہوتے کھڑا ہوندہ اس واسطے حق نال کھڑے ہونے تے کل شام چار وجے حکومت نے دو دفعہ بادہ دی کیتی ہے شام چار وجے تک تُسی انتظار کرنے تے جے اگر معاہدے دو تے عمل نہیں ہوندہ تے تُسی نکلو گے معاملات تے تو انہوں جیتے کبلا شاہ سب حکوم کرن مقامی کی عادت تو انہوں جیتے آکے بیٹھو گے کہ جے بندے لو لگے نا کہ جناب میرا گھر نیڑے میں ہوتے سو جاواتے اے ذہن چونا چاہیدہ ہے کہ داتت دربار تو بابی اور آنا گھر بھی پانچ کلومیٹر ہے لیکن بابا اتھے ہی سوندہ ہے اتھے ہی رہندہ ہے تے کہندہ ہے کہ میری غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ اے بچے جناب بسول اللہ لبائک بسول اللہ لبائک